اسلام علیکم فرنڈز آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محمد موسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس پینی آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم فیس بک پہ کیسے آن لائن ارن کر سکتے ہیں اس کے لئے بہت سے آپشن ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو جو آپشن بتانے والا ہوں وہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جس میں آپ ایزی لی آن فیس بک پہ آن لائن ارن کر سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم آپ نے سنا ہوگا لوگ فیس بک کے دلو کمارے ہیں جانے آن لائن ارنن کر رہے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں بیسکلی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ فیس بک کے ذریعہ آن لائن ارنن جانے کما کیسے سکتے ہیں تو فیس بک کے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں سے لوگ فالو بھی کرتے ہیں بہت ساروں کو لیکن آپ کو جو میں ایک طریقہ بتاؤں گا وہ سب سے زیادہ آپ کے لئے مین میتھڈ ہے ضرور یہ آپ اگر ایزہ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں فیس بک آن لائن ارنن کا تو آپ اس میتھڈ کو ضرور فالو کر لیں فیس بک پہ آن لائن ارنن کا جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں اگر ہم نے دیکھنا ہے مثال کے دور پر کس طرح کام کرتے ہیں تو آپ جس طرح یوٹیوب کو جانتے ہیں آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں ویوز آتے ہیں ویوز کی بنا پر آپ لوگوں کو پیسے ملیں گے فیس بک پہ ایسا ہوتا ہے آپ نے فیس بک پہ پیج کریئٹ کرنا ہوتا ہے پیج کریئٹ کرنے کیسے کرتے ہیں بسکلی آج کی ویڈیو میں میں وہ بھی بتاؤں گا پیج کریئٹ کرنے کے بعد آپ نے اس پیج پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد ویوز آتے ہیں آپ کو واش ٹائم ملتا ہے واش ٹائم ملنے کے بعد آپ کو فیس بک پھر اپنی پارٹنرشپ پروگرام ہوتا ہے اس میں ایڈ کر لیتا ہے اور آن لائن ہرننگ سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ساری رومرز ہیں کہ آن لائن ہرننگ فیس بک میں نہیں ہوتی تو ایسا ہے کہ پاکستان میں الیجیبل نہیں ہے لیکن متبادل راستے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے فیس بک پہ آن لائن ہرننگ کرنی ہے تو فیس بک کا ایک پیج بناتے ہیں تو ویوز آ جاتے ہیں اچھے تو آپ فارن کنٹری میں بھی کسی بھی دوست یا رشتہ دار کو اپنے پیج کا ایڈمن بنا لیں آپ بھی پیج کے ایڈمن ہوں گے وہ بھی ایڈمن ہوں گے اس طرح کر کے آپ منٹائزیشن آن کر آ سکتے ہیں آن لائن ایرننگ کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئی بیسک بات آپ نے پیج بنایا وائرل کیسے کرنا ہے آج اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ نے پیج پہ کنٹینٹ جانی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے فیس بک اور یوٹیوب پہ ویورز کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے تھمنیل تھمنیل زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو ہو تھمنیل جتنا اٹریکٹیو ہوگا لوگ اسی بیس پہ زیادہ سے زیادہ اس پہ کلک کریں گے اس لئے تھمنیل اچھا ہونا چاہیے کنٹینٹ اچھا ہونا چاہیے ان چیزیں کو دیکھ کے لوگ کبھی بھی بور نہ ہوں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہو دونوں چیزیں آپ کے بہتر ہوں اپنے کنٹینٹ اچھا استعمال کیا تھمنیل اچھا استعمال کیا اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسے نمبر پہ ٹیکز ٹیکز اپنے انٹر کرنے ہوتے ہیں ٹیکز آپ نے انٹر کرتے ہیں تو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہوئے کریٹر سٹوڈیو کے ذریعے یہ سب کرنے کے بعد آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے اب آتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تھوڑا اگر آپ تھوڑا کرنا چاہتے ہیں یہ لازمی نہیں کہ انویسٹمنٹ ضروری ہے اگر آپ نے فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے کنٹینٹ اٹرکٹیو ہے جاندار ہے تو خود بخود وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ خود بخود اسے وائرل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بوسٹ کا آپشن ہوتا ہے فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ اسے بوسٹ کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کو بوسٹ کرتے ہیں بوسٹ کا بٹن ویڈیو کے نیچے شو ہوتا ہے بوسٹ کرنے کے بعد آپ فیس بک کو پی کرتے ہیں مطلب ہے پانچ سو روپے میں تقریباً چھ سو لوگوں تک ویڈیوز جاتی ہے ایک دن میں یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کا فیس بک پہ فیس بک آن لائن ارنے کے لیے سب سے پہلے پیج بنانا اس کو اچھے سے ٹیگ ٹیگز تھم نیل اور ویڈیوز استعمال کرنا یہ طریقے تھے کہ ویڈیوز کو کیسے اٹرکٹ کرتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے پیج کیسے کریئٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو چیزیں بتائی ہیں وہ اس لیے ضروری تھا کہ پیج کریئٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چلے کہ پیج چلانا کیسے ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے اور آن لائن ارن کیسے کرنی ہے چلو آپ لوگوں کو پیج بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد آپ گوگل کروم اوپن کریں گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد وہاں پہ ایک نشان آئے گا مطلب تین لائن والا اس پہ کلک کریں اس کے بعد اس کے پازیٹیو نشان آئے گا وہ کلک کر دیں آپ لوگوں کا نیم کا آپشن آئے گا نیم دے دیں نیم کے بعد آپ وہاں پہ کیٹاگری آئے گا ہے کیٹاگری میں کے آگے پھر ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نیم میں جو آپ لکھیں گے مطلب ہے آپ انٹرنٹرنمنٹ کے لئے وہ پیج بنا رہے ہیں تو پھر انٹرنٹرنمنٹ لکھیں وغیرہ اٹھ سارے کیٹاگری میں پھر لکھیں انٹرنٹرنمنٹ وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ڈسکرپشن ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں پھر اباؤٹ اباؤٹ میں اباؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اباؤٹ صرف ایک پیرا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کریٹ پیج کا آپشن آئے گا کریٹ پیج کلک کریں اس کے بعد پروفائل پک ایڈ کر دیں ایڈ بٹن کر دیں ایڈ بٹن کے بعد کال نو کال نو میں آپ اپنا فون نمبر دے دیں فون نمبر دینے کے بعد سینڈ ویڈس اپ میسیج مطلب ہے وہاں پہ جو آپ کا ویڈس اپ کے نمبر ہے وہ ہی دے دیں اس کے بعد اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں مطلب ہے یہ تو انٹرنٹرنمنٹ کے لئے اگر آپ سیل کے بارے میں بتائیں گے کینسل کر دیں اب آپ مطلب ہے آپ کا پیج کریٹ ہو گیا آپ ویڈیو فوٹو ویرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں thank you for watching I hope کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک آپ لوگوں کو ملتی رہے آپ لوگوں تک پہنچتے رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ